تب لسکے کے مرسیہ پڑھا جائے چار مصرے میں لہذا فرمالیں کہ بندہ یوں مظہر کمالاتِ خدا کا ہو گیا بندہ یوں مظہر کمالاتِ خدا کا ہو گیا تھی نظر کوتاہ جن کی ان کو دھوکا ہو گیا تھی نظر کوتاہ جن کی ان کو دھوکا ہو گیا دو مصرم لحظہ فرمائے کہ جمع ہو کر ہر فضیلت یوں بنی ذاتِ علی جس طرح قرآن سمٹ کر ایک نکتہ ہو گیا کہ جمع ہو کر ہر فضیلت یوں بنی ذاتِ علی جس طرح قرآن سمٹ کر ایک نکتہ ہو گیا اب ان چار مصروں کے ساتھ میں احمد دے رہا ہوں علی جناب کمرحسن صاحب فبلہ کی حدمت میں تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں مرسیاں پیش کریں ایک نعر سلوات آپ حضرت اللہ حضرت یہ ربائی جو میں آپ کی حدمت میں پیش کرنے کی سعادت مجھے حاصل ہوئی ہے یہ اشار کی شکل میں ہر علی کے چاہنے والے کا جذبہ ہے اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو شاید ہی کہ جس نے اپنی زندگی کی کسی نہ کسی موڑ پر اس حقیقت کو محسوس نہ کیا ہو یہ ہمارے جذبات ہیں جو اشار کی شکل میں آپ کی حدمت میں پیش کر رہا ہوں درخواست کر رہا ہوں کہ ایک نعرہ سلوات بہاواز ہے بلہ ماہ کہ حادثے حادثے جب بھی مجھے رہ سے ہٹانے آئے لوگ جب بھی مجھے مشکل میں ستانے آئے حادثے جب بھی مجھے رہ سے ہٹانے آئے لوگ جب بھی مجھے مشکل میں ستانے آئے میں نے گھبرا کے کہا مولا علی ادرکنی میں نے گھبرا کے کہا مولا علی ادرکنی امبیاء بڑھ کے میرا ہاتھ بٹانے آئے میں نے گھبرا کے کہا مولا علی ادرکنی امبیاء بڑھ کے میرا ہاتھ بٹانے آئے ایک نعرہ سلوات آبادرہ بہاواز ہے ایک دو ربائیاں اور پسکرات مرتی آئے پیش کروں گا کچھ صفات کچھ نہیں بلکہ ساری صفات اللہ کے لیے ساری قدرت اللہ کے لیے یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور یہی حقیقت بھی ہے لیکن جب کچھ خدا کی وہ مخصوص صفات کسی بندے میں نظر آنے لگیں اور ہم میں کا ایک طبقہ بہت جائے تو صحیح تو نہیں کہا جا سکتا لیکن غلط کہنے کے لیے بھی بڑی دلائل کی ضرورت پڑھتی ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جلائیں مردے ٹھوکر سے مردہ اور زندہ صرف اللہ کہ جلائیں مردے ٹھوکر سے اُبھاریں ڈوبتا سورج جلائیں مردے ٹھوکر سے اُبھاریں ڈوبتا سورج جہاں میں بندگانے باہنر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جلائیں مردے ٹھوکر سے اُبھاریں ڈوبتا سورج جہاں میں بندگانے باہنر ایسے بھی ہوتے ہیں علی میرا خدا ہرگز نہیں علی میرا خدا ہرگز نہیں لیکن بتا مجھ کو خداوندہ خدائی میں بشا ایسے بھی ہوتے ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں باہنر 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 بس ایک ربائی ہو اس کے بعد آپ کی خدمت میں مرد کیے کہ چند بند پیش کو بھی دیں یہ چار مصرے آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں یہ بلکل حالات حاضرہ اور چونکہ ساری چیزیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں اس وقتی جس تمام تماشے ہو رہے ہیں دعاش آئی ایس آئی ایس تمام اس طرح کی تنظیمیں تو یہ کوئی واقع نیا کوئی سلسلہ نہیں ہے یہ حابیل اور قابیل سے شروع ہوا سلسلہ ہے جو فیرون اور شداد اور ہوتا ہوتا اور یزید مابیہ اور یزید سے لے کر دور حاضر تک اور اگر یہ واقعہ نہ ہونے ہوتے تو شاید اللہ نے حجت آخری حجت پردے میں نہ رکھی ہوتی کیونکہ یہ سلسلے ہوں گے اس سے دفاع ہوگا اور یہ واصلہ جہنم ہوں گے تو آپ نے تاریخ آپ کی نگاہ کے سامنے ہے کہ یہ ہوتا کہیں پر ہے اور کرتا کوئی اور ہے یہ کچھ کٹ پتلیاں ہیں جو ان سامنے تماشا کرتی ہیں لیکن اس کو کنٹرول کہیں اور سے کیا جاتا ہے اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور یہ ابھی بھی ہو رہا ہے اس پس منظر میں یہ چار بسرے آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں توجہ کا تعلق ہوں کہ فرعونِ اثرِ نو کے نمخ خار نہ کروں فرعونِ اثرِ نو کے نمخ خار نہ کروں جو تم کو غرق کر دے وہی نیل ہم بھی ہیں فرعونِ اثرِ نو کے نمخ خار نہ کروں جو تم کو غرق کر دے وہی نیل ہم بھی ہیں اے ابراہا کی فوج کے بدمستہاتیوں اے ابراہا کی فوج کے بدمستہاتیوں انجام سوچ لو کہ ابابیل ہم بھی ہیں اے ابراہا کی فوج کے بدمستہاتیوں انجام سوچ لو کہ ابابیل ہم بھی ہیں فرعونِ اثرِ نو کے نمخ خار نہ کروں جو تم کو غرق کر دے وہی نیل ہم بھی ہیں اے ابراہا کی فوج کے بدمستہاتیوں انجام سوچ لو کہ ابابیل ہم بھی ہیں اے ابراہا کی فوج کے بدمستہاتیوں اے ابراہا کی فوج کے بدمستہاتیوں اے ابراہا کی فوج کے بدمستہاتیوں پڑھ رہا ہوں دو اور یہ اتفاق سے میں ساتھ میں کوئی سوچ کے نہیں بس اتفاق سے بستے میں موجود تھا ورنہ یہ ایک اچھی خاصی ایک سرسائیز ہوتی کہ میں ابھی واپس گھر جاتا اور پھر وہاں سے لے کے آتا اور تاخیر ہوئی جاتی بلکتہ عباد تھی تو یہ اتفاق سے تھا مرسیہ چھوٹے حضرت کی شان میں ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی شادت حاصل ہوئی ہے بہت بھی مشہور و معروف مرسیہ ہے سرکار امیر نیسان اللہ محکم ہو جو ہے یہ کہ مطلع سے شدیس کی اتفاق نہیں کر رہا ہوں بیش سے بات ہے جو آپ اسے تو پیش کر رہا ہوں بہت مشہور مرسیہ ہے جبرہ نے سر بل اندوید بالم دیا مرسیہ کا آغاز میں اس منزل سے کر رہا ہوں کہ جب علمدار فوج حسینی آقا ابو الفضل الاباس یہ وہ شخصیت ہے یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جو تمام امت کے لیے سکون کا سہارا ہے ہم جیتے ہیں اس نام کے لیے ہم مرتے ہیں اس نام کے لیے شاید یہ نام نہ ہو تو اس پر آشوگ زمانے میں ہمارے جینے کے لیے اور ہماری امید کا کوئی اور سہارا بھی نہیں ہم جب کسی مشکل میں مقتلع ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہر چاہنے والے کے دل سے اپنے آقا کا نام نکلتا ہے اور یقینا یہی وہ نام اور اسی نام کا سہارا ہے کہ ہم جی رہے ہیں اور سکون سے جی رہے ہیں اور بابِ عزاء ذرا تصور کیجئے کہ کیا اہمیت ہے اس شخصیت کی کہ میدانِ کربلہ میں بس ایک جملہ آپ کی شخصیت کے لیے کافی ہے کہ جو شہزادی نے فرمایا تھا کہ اے عباس تمہارے نام سے جو آنکھیں سوتی تھیں وہ اب جاگیں گی اور جو سوتے تھے وہ اربابِ عزاء مکمل مسائف ہے صرف آپ کی رقصت اور ہم جس کو عام استلاح میں کہہ دیتے ہیں کہ جنگ فرمائی تاریخ گواہ ہے کہ میرے آقا نے جنگ نہیں کی ایک مقصد کے تحت پانی کی سبیل کرنے کا ایک بہانہ تھا کہ میدانِ کارزار میں گئے صرف دفاع کیا راستہ ہموار کیا نہر تک پہنچے پانی بھرا اور اس کے بعد پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے لیکن وہ اتنا سا مختصر سا جو ایک موقع ہے عرب کی تاریخ میں اسی کو جنگ کہا جاتا ہے اور وہ اتنی عظیم ہے کہ توراق تاریخ میں بھرے ہوئے ہیں کہ کس شان اور شجاعت کے ساتھ میرا مولا دریہ تک گیا ہے عرب اعظا ذرا سا ایک جملہ بس ارز کر دوں آپ کے وقت آپ کا ضرور پر لے رہا ہوں لیکن دل چاہتا ہے کہ یہ کون ہے کہ جو ماں کی آغوش سے لے کر جوانی کے اس لمحے تک جس کا صرف اور صرف اور صرف موقف یہ رہا ہے کہ مجھے اپنے آقا کے پسینے کہ ایک شجا کے لیے کتنا مشکل کام ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں یہ دور جس کی حیثیت جس فوج کی کچھ نہ ہو وہ گستاخی کر رہی ہو اور ذرفقار اور تلوار اس کی نیام میں ہو اور اس کو اجازت نہ ملے مہرحل میں آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں ایام اعظا کی آج پہلی مہر تاریخ ہے شہزادی کو پرسا دینے ہم سب یہاں اکھٹا ہوئے ہیں اس مجلس کی اس سلسلے کی پہلی مجلس کی ابتداء میں اس علمدار کے نام سے کر رہا ہوں کہ جو بے شک صرف کربلا کے لیے علمدار نہیں ہے بلکہ رہتی دنیا تک لفظ علمدار اس کے نام کے ساتھ منصور ہو گیا جب علمدار کا تصور ہوتا ہے تو مجھے میرا آقا بات یاد آتا ہے اس آقا کی رخصت سے میں اپتداء کر رہا ہوں اور باب عزا کس شان سے علی کا یہ لال فاطمہ کا لخت جگہ حسین کا بھائی زینب کی ڈھارس خیمے سے باہر نکل رہا ہے ہاتھوں میں علم ہے اور ساتھ میں ایک مشکیزہ ہے اور باب عزا ذرا اس منظر کو صرف تصور فرمائیں اور اس بند کو آپ کے خدمت جو پیش کر رہا ہوں اس کو سماعت فرمائیں کہ کیا شان ہے میرے آقا کی کہ نکلا وہ شیر خیمے سے باہر علم لیے کیا شان کیا شان کہ مجرے کو آئی فتح سپاہ حشم لیے جرہ نے بڑھ کے بوسہ تیغے دو دم لیے کیا کہتے ہیں باب عزا اور دوسرت نے چوم ہاتھ زفر نے قدم لیے کیا کہتے ہیں باب عزا نگاہوں سے گر گیا اور اقبال سر کے گر ہما بن کے پھر گیا اس شیر کی رخصت آتی حدوان دو پیش کر رہا ہوں کہ جس پر میرا آقا ناز کرتا ہے اور باب عزا بس گزارش یہ ہے کہ مولا عباس کے جب فضائل اور مسائل پڑھے جائے تو ہم کسی بھی طرح کی ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو کہ شہزادی کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے نہ ذاکر کی مدھا ہوتی ہے نہ شاعر کی مدھا ہوتی ہے مدھا ہوتی ہے اس کی جو لائق مدھا ہے جس کی ہر ایک ذر پر میرا مولا مسکرا رہا تھا جس کے ہر ایک زخم پر میرا آقا رو رہا تھا اور باب عزا یہ بڑا مشکل میرے لئے ہوتا ہے آس کس سلسلے مرتیہ پڑھنا بہرحال میں کوشش کرتا ہوتی ہوت عطا ہو سکے لیکن بہرحال میں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ کس جاہو حشم سے علی کا یہ لال میدان کارزار کی طرف جا رہا ہے کہ رکھا قدم رکاب میں حیدر کے لال نے نال اے پا کو فقر سے چوما حلال نے بخشی جو صدر زی کو زیا خوش جمال نے بخشی جو صدر زی کو زیا خوش جمال نے تو تم کو چور کیا فرس بے مثال نے تو کس نام سے وہ رکھ شز زال و خطن چلا ارے تعووز تھا کہ سیر کو سوہ چمن چلا میرا آقا میدان کارزار میں پہنچ گیا فضا بدل گئی زر زر کا میں اپنی حیثیت میں بلندی پالی ایک ایک زر اپنے آپ میں بدلے و مزاج میں نظر آ رہا ہے میں بن آکی خدم پیش کر رہا ہوں کہ کیا کیفیت تھی جب میرا مولا میدان کازار میں پہنچا کہ خوشبو سے عرض پاک رہاز جنا بنی گر دل کے غاز روخ لیلی و شا بنی ارے جلوے سے راہ دش تے بلا کہ کشا بنی زر بنے نجوم زر بنے نجوم زمین آسماء بنی زر بنے نجوم زمین آسماء بنی تو سم سم بدر تھے تو نال بھی چاروں حلال تھے اور نقشے سمیں فرس سے ہزاروں حلال تھے آسماء نقشے نقشے سمیں فرس سے ہزاروں حلال تھے آسماء 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 میں ہو گرمائے رخشبو جو حرارت کسی میں ہو رعائے جو حرب و ضرب کی قدرت کسی میں ہو کیوں کیوں کہ تو ہاتھ میں علی کے پسر وار پار ہیں ارے دریاں نہیں کہ رک گیا ہم ذل فقار ہیں دریاں نہیں کہ رک گیا ہم ذل فقار ہیں تم کیا تم کیا پہاڑ بیچ میں گر ہو تو ٹال دیں تم کیا پہاڑ بیچ میں گر ہو تو ٹال دیں شیروں کو ہم ترائی سے باہر تم تم شیر نہیں ہو تمہاری حیثیت تم کیا ہو تم کیا پہاڑ بیچ میں گر ہو تو ٹال دیں شیروں کو ہم ترائی سے باہر نکال دیں محلت نہ ایک کو دم جنگو جدال دیں محلت نہ ایک کو دم جنگو جدال دیں ارے پانی تو کیا ہے آگ میں گھوڑے کو ڈال دیں محلت آپ کی خدمت پیس کر رہا ہوں کہ پانی تو کیا ہے آگ میں گھوڑے کو ڈال دیں مو دیکھتے رہیں مو دیکھتے رہیں جو نگہبا ہے گھاٹ کے جنگ تو بہت دوسری بات ہے مو دیکھتے رہیں جو نگہبا ہے گھاٹ کے کہ لے جاں ایک گھر پہ تیغ سے دریہ کو کھاٹ کے مو دیکھتے رہیں جو نگہبا ہے گھاٹ کے لے جاں ایک گھر پہ تیغ سے دریہ کو کھاٹ کے کہ بے مشکے بھرے ہمیں آتا ہے چین کب بے مشکے بھرے ہمیں آتا ہے چین کب کہ گرمی میں پیاسے کئی بچے ہیں جاب کہ گرمی میں پیاسے کئی بچے ہیں جاب علم ارباد اعزا یہ مصرہ نہیں ہے مکمل مرتیہ ہے جو میں آپ کی خدمت پیش کرنے جا رہا ہوں کہ گرمی میں پیاسے کئی بچے ہیں جاب علم اصغر کو گودیوں میں تڑپتے کٹی ہیں شب اصغر کو گودیوں میں تڑپتے کٹی ہیں شب کیا وقت ہے حسین کے بچوں پہ غزاب آقا فرماتے ہیں کہ لالے پڑے ہوئے ہیں سکینہ کی جان کے کٹے مجھے دکھائے رسو کی زبان کے کٹے مجھے دکھائے تھے سوکھی زبان کے فرماتے ہیں کہ عبرت کی یہ جگہ ہے اور باب اعزا مصرہ کی بداہت میں نہیں کر رہا ہوں اہل نظر کے سامنے اس مصرے کو پڑھ رہا ہوں اس آقی کوسر کا لال ہے پانی کی حیثیت کیا ہے اس کی نگاہوں میں فرما رہا ہے کہ عبرت کی یہ جگہ ہے کہ ہم اور سوال آپ کہ عبرت کی یہ جگہ ہے کہ ہم اور سوال آپ سکا بنے ہیں دیکھ کے بچوں کا استراب اس مشک نے کیا ہمیں عقبہ میں کامیاب کہ اللہ ریاب روح کے بحشتی ملا خطاب اور شہ سے نشان فوج پیمبر بھی مل گیا اور دوبے کے ساتھ چشم کوسر بھی مل گیا حضورا ہے حضورا ہے اور باب عذا کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے گرمی مبید آپ کا انتحان لے رہے ہیں میں رجز نہیں پڑھ رہا ہوں بس میں مال مجلس کی طرف آگیا لیکن ایک جملہ دس وستہ معذرت کے ساتھ بچوں کے لئے عرض کر رہا ہوں کہ عرب میں جنگ کا جو اصول تھا کہ کوئی بہادر جب جنگ کرنے آتا تھا تو اپنا تعرف کراتا تھا اور جنگ کا مقصد بیان کرتا تھا اور اسے رجز کہتے ہیں میرے آقا نے جب رجز رشاہت فرم بڑی فسیح و بلیہ رشاہت ہے بڑی فسیح و بلیہ رشاہت ہے لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں خدا ان پر لانت کرے کہ یہ کروالہ میں جنگ ہے کوئی جنگ نہیں کہا جا کتا یہ وہ غداری ہے یہ وہ آتنکواد ہے یہ وہ ہے کہ جس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں ملی سارے اصول توڑ دیئے گئے کسی ایک بہادر سے عرب کا اصول تھا کہ ایک بہادر جنگ کرتا تھا یہاں تو غزل یہ ہے کہ ایک تین دن کا بھوٹا پیاسا ہزاروں کی فوج ایک ساتھ حملہ اور باب اعزار یہ تو جنگ نہیں ہو سکتی بس میں نے آپ کی مجلس میں نے زحمت کو تمام کیا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں تھا کہ شاید آقا کی رجس کا جواب کس طرح دیا گیا اور بس اس کے بعد مسائب کے چند بند آپ کی خدمت پیش کروں گا کہ یہ ذکر تھا کہ فوج کی جانب سے تیر آئے ارے نیزے اٹھا کہ شیر کے اوپر شریر آئے بس ایک حملہ ہے جو اپنے آقا کا سن لیجے اور آپ کی زحمت تمام کہ کیا ہوا کہ نیزے اٹھا کہ شیر کے موپر شریر آئے بھئیے بھی اجھپٹ کہ بس لے شہ قل اگیر آئے ایک نعرہ زلوات بھی دیجئے ایک اور بہ آواز ہے بلن نعرہ زلوات بھی دیجئے اپنے آقا کا یہ حملہ ہے اب نعرہ زلوات کے ساتھ اس کا استقبال فرمائیں بھئیے 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 علیہ Lohr یا علی 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 علیہ Lohr یہ بھی چھپٹ کہ بس لے شہ قل اگیر آئے تو گیتی ہی لی غضب میں جنابِ اگیر آئے ارے کھوڑا اڑا پروں کو سواروں کے توڑ کے اور لبکی صفوں پہ صحیف بکاٹھی کو چھوڑ کے لبکی صفوں پہ صحیف بکاٹھی کو چھوڑ کے تو آمد جی تیخ کی کہ آجل کا پیام تھا ارے کس کی دلوان ہے آمد جی تیخ کی کہ آجل کا پیام تھا یہ صف اخیر تھی وہ رسالہ تمام تھا یہ صف اخیر تھی وہ رسالہ تمام تھا ارے بجلی سہر جگہ فرس تیز گام تھا اور شجدر تھی موت شجدر تھی موت چار طرف قتل عام تھا تو اس غول پر کبھی تھی کبھی اس قطار پر پڑتا تھا ایک تیخ کا سایا ہزار پر پڑتا تھا ایک تیخ کا سایا ہزار پر تو بے شک تھا ان کا ہاتھ امیرِ عرب کا ہاتھ بے شک تھا ان کا ہاتھ امیرِ عرب کا ہاتھ پہنچا وغا میں سو طرف ایک تشنا لب کا ہاتھ چار مصرے اہلِ دنسل کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو جو کا تعلیم ہوں کہ پہنچا وغا میں سو طرف ایک تشنا لب کا ہاتھ ارے آئی اجل اے 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 اس خانوادے کی تلوار کی ایک صفت ہے کہ یہ نسلیں اور نصفے دیکھ کے قتل کر رہی ہے یہ بے گناہ کسی کو قتل نہیں کرتی جو حملہ کر رہا ہے جو گستاخی کر رہا ہے جو راستے میں حائل ہو رہا ہے یہ صرف اسے قتل کر رہی ہے جس نے راستہ چھوڑ دیا اس کو پناہ ہے اس پس منظر میں یہ مصرح کی خدمت رکش کر رہا ہوں کہ آئی اجل اٹھا جو کسی بے عدب کہا پہنچا وغام سو طرف تشنلب کا ہاتھ آئی اجل اٹھا جو کسی بے عدب کہا شیرِ خدا کہ شیر نے مارا غضب کہا شیرِ خدا کہ شیر نے مارا غضب کہا تو بازو پہ آئی تیغے دو ڈم شانہ کاٹ کے ارے پہنچے کو بھی قلم کیا دستانہ کاٹ کے بابا جس کی طرف نظر دم جنگ و جدل پھری جس کی طرف نظر دم جنگ و جدل پھری کچھ ہٹ کے تیغ سے اسی جانب اجل پھری کچھ ہٹ کے تیغ سے اسی جانب اجل پھری رہ وار یوں پھیرہ کے اشارے میں کل پھری تلوار بھی اشارے میں کل پھری نظر جو پھری تلوار بھی تلوار بھی یوں پھر لوں کی طرف بر محل pu میری اے ایسے جھری سے کس کو مجال مصافی یوں پھر کہ صف کی صف کو جو دیکھا تو صاف تھی یوں پھر کہ صف کی صف کو جو دیکھا تو صاف تھی ایک بند دو بند کسا تلوار کسان میں آپ کے حضرت میں کیونکہ اس امتحان گرمی کا ہم لوگوں کے ساتھ تو ہے لیکن پھر بھی ہم یہ چھت کے نیچے بیٹھے ہیں ہم گھروں سے پانی سے سیراب ہو کر آئے ہیں مقاب اعظا یہ اس پیاسے کی جنگ ہے جو تفتے ہوئے ریکزار میں اس دھوپ کی شدت میں تین دن کا پھوکا اور پیاسا جنگ کر رہا ہے تلوار کی شان میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ وہ کم سے کم ایک ایسی چیز کی جس نے آخری وقت تک ساتھ دیا اور باب اعظا یہ وہ وقت تھا کہ جب کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا آپ خدمت میں اس تلوار کی شان میں ایک بند یا دو بند پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جاتی تھی ہر پرے کی طرف سن سے بار بار جاتی تھی ہر پرے کی طرف سن سے بار بار چل کر سوار گلتے تھے سن سے بار بار سن سے بار بار ہے غارت ہوئے تباہ ہوئے تباہ ہوئے بیت زک ہوئے غارت ہوئے تباہ ہوئے بے تذک ہوئے کہ ضربے گران جو اٹھنا سکی کیا سبک ہوئے ضربے گران جو اٹھنا سکی کیا سبک ہوئے تو سر سے کمر میں تھی تو کمر سے تہ فرس کہ حافت کا موتا قہر کا دمخم ستم کا قس کشتے تلپ رہے تھے چپو راسو پیشو پاس کہ کشتے تلپ رہے تھے چپو راسو پیشو پاس ارے دو تھے اگر دو تھے اگر تو چار ہوئے پاس تھے تو دس چپو راسو پیشو پاس دو تھے اگر تو چار ہوئے پانچ تھے تو دس اے غل تھا وہی لڑے جسے سر تن پہ بار ہو اے آفت بپا اے کون اجل سے دو چار ہو آفت بپا اے کون اجل سے دو چار ہو تو جب بڑھ کے سن سے سورت تیغِ علی چلی جب بڑھ کے سن سے سورت تیغِ علی چلی ارے ثابت ہوا کہ ثابت ہوا کہ ضربتِ دستِ ولی چلی ثابت ہوا کہ ضربتِ دستِ ولی چلی میں مصرہ آپ کی خدمت پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا عالم کیا تھا کہ ثابت ہوا کہ ضربتِ دستِ ولی چلی ارے دل پر خفی چلی دل پر خفی چلی تو گلوں پر جلی چلی ارے تن سے نکل کے روح پکاری چلی چلی تن سے نکل کے روح پکاری چلی چلی دی تیغنِ صدا کہ ارادہ کدھر کا ہے ارے چلائی موت چل یہی رستہ سکر کا ہے چلائی موت چل یہی رستہ سکر کا ہے تو خشکی میں تھی جو آب تو آتش تری میں تھی خشکی میں تھی جو آب تو آتش تری میں تھی ارے ہمنامِ ذل پر خار علی سفدری میں تھی آب 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 تلوار تلوار ایک محادی چیز ہے تلوار اہمیت نہیں رکھتی ہے وہ ہاتھ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ ہاتھ وہ تلوار ہے اور باب اعضاء ذرا محسوس کیجئے کہ آج تلوار کس کے ہاتھ میں ہے کہ ہمنامِ ذل فقار علی سفدری میں تھی کہ تلوار تھی کہ برق لباسِ پری میں تھی تلوار تھی کہ برق لباسِ پری میں تھی مصرہ آپ کی خدمت پیش کرنے جا رہا ہے ایک نعرہ سلوار بہاواز بلہ نعرہ ہمنامِ ذل فقار علی سفدری میں تھی تلوار تھی کہ برق لباسِ پری میں تھی بہم مصرہ توجہ کا تعلیم ہوں تلوار تھی کہ برق لباسِ پری میں تھی ارے بے باق اس لیے تھی کہ دستے جری میں تھی بے باق اس لیے تھی کہ دستے جری میں تھی ارے ایک شور تھا کہ جان گئی اس لڑائی میں ارے گھوڑے بھگاؤ آگ لگی ہے ترائی بے لگ سلی کہ بارال وقت میرا خیال بورا ہوگی ہے بہتی اختیار کے ساتھ چار یا پانچ بند اور مسائد تم دو چار بند ہو دس منٹ بارہ منٹ اور آپ سماعہ فرمالیں تو میں جنگ نہیں پڑھوں گا اس لیے جب جب آپ میں مکمل خد ایک باب اس کو بس میں اس جنگ کا اسے ہم بار بار لفظ جنگ ہی کہہ سکتے ہیں اور کیا کہیں اس دفاعی جنگ کا اقتطام آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ وہ کیوں کس حالم میں کہ اللہری جنگ شیر نیستان کربلا بس یوں سمجھ لیں بس یوں سمجھ لیں کہ اللہری جنگ شیر نیستان کربلا کہ چیونٹی بھی مورچوں میں نہیں چیونٹی بھی مورچوں میں نہ تھی آدمی تو کیا کہ چیونٹی بھی مورچوں میں نہ تھی آدمی تو کیا وہ پہنچے جو کھاٹ پر تو یہ آدھا کو دی صدا کہ کیوں اب یہ کھاٹ کس کی ہے ایک خوامِ اشکیہ ایک آن میں شکست ہزاروں کو دے پہ ہیں ارے دیکھو اسد ترائی کو یوں چھین لیتے ہیں جو چھین لیتے ہیں کہ رفتے کھلے ہوئے ہیں کدھر ہے وہ بندو بس رفتے کھلے ہوئے ہیں کدھر ہے وہ بندو بس کس نے یہ شروم و شام کی فوجوں کو دی شکست ایک کیا ہو گئے ترائی سے وہ سب ہوا پرس کیا ہو گئے ترائی سے وہ سب ہوا پرس کیوں سربلند کون ہے اب اور کون پس کیوں سربلند کون ہے اب اور کون پس ارے فوجوں میں یوں کسی نے بھی کھوڑے اڑھائے ہیں فوجوں میں یوں کسی نے بھی کھوڑے اڑھائے ہیں ارے دیکھو تو ہم کہاں سے کہاں لڑکے آئے ہیں دیکھو تو ہم کہاں سے کہاں لڑکے آئے ہیں کہ دنیا جو ایک طرف وہ تو ہم پر زفر نہ پائے فوجوں میں شیر بھی ہو مقابل تو موں کی کھائے کس دب دبے سے جوہر تیغ علی دکھائے بس اختتام کہ کس دب دبے سے جوہر تیغ علی دکھائے اب کچھ علم نہیں اجل آئے کہ جان جائے کیوں بس بید آگے خدمت پیش کر رہا ہوں کہ فرما دیا کہ اب کچھ علم نہیں آجا لائے کہ جان جائے کہ بس ہم نے گھاٹ چھین لیا بس ہم نے گھاٹ چھین لیا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں جنگ تم سے نہیں کرنے آیا ہوں میرا ایک مقصد ہے اس دریہ کو خطا کرنا میں ابھی کیے لیتا ہوں بس ہم نے گھاٹ چھین لیا مشک بھر چکے بس ہم نے گھاٹ چھین لیا مشک بھر چکے شیروں نے جو زبان سے کہا تھا وہ کر چکے شیروں نے جو زبان سے کہا تھا وہ کر چکے لب تشنا تین دن سے ہے اور ہے فراد پاس اب تشنا تین دن سے ہے اور ہے فراد پاس ارے چاہیں ابھی تو ہاتھ بڑھا کر پجھالے پیاس ارے پر زہر ہے بغیر شہِ آسمان سا ارے مرتے آب روح پا غلامانِ حقشِ ناس آقا فرماتے ہیں کہ مرتے ہیں آب روح پا غلامانِ حقشِ ناس کہ آقا کی تشنگی پا جگر چاک چاک ہے آقا کی تشنگی پا جگر چاک چاک ہے آقا کہ بے ان کے آبِ خزر بھی گر ہو تو خاک ہے بے ان کے آبِ خزر بھی گر ہو تو خاک ہے باربابِ اعزاء فرما کہ یہ سمنگ کو ڈالا فرات میں تصور شرط ہے اربابِ اعزاء یہ تین دن کا بھوکا اور پیاسا میرا آخا نہر میں اتر گیا کہ فرما کہ یہ سمنگ کو ڈالا فرات میں گویا کہ خزر اتر گئے آبِ حیات میں ارے دریا دل ایسا کون ہوا کائنات میں دریا دل ایسا کون ہوا کائنات میں بس طرح سمات فرمائے دریا دل پر ہاتھ رکھ کر سمات فرمائے کہ دریا دل ایسا کون ہوا کائنات میں کیا احتیاط ہے کہ تصمہ پکڑ کے مشک بھری ایک بات میں تصمہ پکڑ کے مشک بھری ایک بات میں کیوں کہ سیراب جب تلک شہے بہر و برنا ہوں سیراب جب تلک شہے بہر و برنا ہوں ارے منظور تھا کہ ہاتھ بھی پانی سے تر نہ ہو منظور تھا ہاتھ بھی پانی سے تر نہ ہو تو اربابِ عذاب عذاب کی زہمت تمام کی کہ گرمی میں تشنگی سے کلے جا تھا آب آب ارے تلپا رہا تھا قلب کو موجوں کا پیچتاب آ جاتے تھے قریب جو ساغر بکف حباب ارے کہتا تھا مو کو پھیر کے کہتا تھا مو کو پھیر کے وہ آسمان جناب کہ اب باس آب روح میں تیری فرق آئے گا ارے پانی پیا تو نامِ وفا ڈوب جائے گا پانی پیا تو نامِ وفا ڈوب جائے گا ارے دریا سے پشک بھر کے جو نکلا وہ تشنہ کام اور بابِ عذاب کیا قیامت آگئی غزب ہو گیا ایک پیاسہ ایک مشکیزہ کو لے کر دریا سے چلا ہے ایک ہاتھ میں علم ہے مشکیزہ ہے اربابِ عذاب تصور کریں کہ چاروں طرف سے ایک نرغہ نرغے میں میرا آقا چاروں طرف سے ایک ساتھ حملہ ہو رہا ہے کس بے کسی کے عالم میں کہ دریا سے مشک بھر کے جو نکلا وہ تشنہ کام ارے امڑی فیہاں گھٹا کی طرح سب تفاہ شاہ یوں ڈوب کر نکلتا تھا وہ آسمہ مقام ظاہر ہو جیسے عبر میں چھپ کر مہتمہ ارے موجے تھی رودے نیل کی فوجوں کا دلنا تھا ارے پرواہر حواس کے عبرو پہ بلنا تھا اور باب عزا گھیرے تھے ایک جان کو دو لاکھ اہل شر تھہریں کہاں قرار کہاں لیں تھمیں کدھر تھہریں کہاں قرار کہاں لیں تھمیں کدھر ارے چھاتی کے پاس برچیاں تیغے قریب سر پہلو میں اس طرف تو سنانے ادھر تبر ملتی نہ تھی اماں شپہے تیرہ درخت تھے ارے گوشوں سے تیر چلتے تھے پتھر درخت تھے بس ارباب عزا یہ چند بند ہے اور آپ کی زحمت تمام پرسا دیجئے بی بی زینب کو ارباب عزا بی بی سکینہ کو کیا قیامت ہو گئی کہ جب مشک کی طرف ارباب عزا ذرا اس مصرے کو دل پر ہاتھ رکھے زمانت فرمائیے گا کہ جب مشک کی طرف کوئی آتا تھا سن سے تیر کہ یا حفیظ کبھی گئے گا یا قدیر چلا رہا تھا شمر جفا پیشوا شریر کہ بڑھنے نہ پائے لخت دلے شاہ قلعگیر خدا لانت کرے یہ ملون کیا کہہ رہا تھا کہ بڑھنے نہ پائے لخت دلے شاہ قلعگیر ارے رخ اس جری کا خیمے کی جانب سے موڑ دو رخ اس جری کا خیمے کی جانب سے موڑ دو ارے سن سکیں گے کہ ہاں برجیوں سے شیر کے سینے کو توڑ دو ہاں برجیوں سے شیر کے سینے کو توڑ دو ارے سن کر زبان درازی شمر ستم شہار اب پاس مثل شیر جھپٹتے تھے بار بار مگر مگر تلوار سیکڑوں تھی تلوار سیکڑوں تھی ہزاروں تھے نیزہ دار ارے توڑی یہ صاف توڑی اگر یہ صاف تو جمی دوسری قطار عرباب عزائز بے کسی کو ذرا محسوس فرمائیں کیا کرے میرا مولا کہ توڑی اگر یہ صاف تو جمی دوسری قطار تنہا سمحال مشکو عنا یا وغا کرے تنہا سمحال مشکو عنا یا وغا کرے بلوا ہو ساری فوج کا جس پر وہ کیا کرے عرباب عزائز تین چار بند کی ضائمت ہے کہ مشہور ہے کہ ایک پہ بھاری ہے دس بشر پیاسے تھے ان کے خون کے دو لاکھ اہل شر کھائے ادھر سے زخم جو کی اس طرف نظر ارے کھائے ادھر سے زخم جو کی اس طرف نظر کس کس کا وار رد کریں دیکھیں کدھر کدھر جب دم لیا تو سینے پہ سو تیر چل گئے ارے پہلو کو توڑ توڑ کے نئے دے نکل گئے عرباب عزائز عرباب عزائز کسینا سپر تھا ارے عرباب عزائز سن لیجے کسینا سپر تھا مشک پر روکے ہوئے تے ڈھال لڑنے میں بھی حسین کے بچوں کا تھا خیال ارے کہتا تھا ڈگ مگا کے فرس پر وہ خوش خسار اے بابا فرزند کو سمحا لیے یا شاہ اے کردگا کیوں کیوں کک پہنچ لا جا پہنچوں مشک لے کے کیا حرمان ہے میرے حقا کا کیوں چاہتا ہے میرے حقا کے ارے کہ جا پہنچوں مشک لے کے جو تھوڑی سی راہ ہو جا پہنچوں مشک لے کے جو تھوڑی سی راہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ پیاسوں کی کشتی تباہ ہو عربابِ عزا بس یہ وہ موقع تھا تین مند کی ضائمت ہے عربابِ عزا کہ یہ کہتے تھے کہ ٹوٹ پڑا لشگرِ کثیر ارے بس چور ہو گیا پیسرِ شاہِ قلعیر عربابِ عزا سن سکیں گے کہ آ کر لگا آ کر لگا میاں نے دو عبرو جو ایک تھیر آ کر لگا میاں نے دو عبرو جو ایک تھیر ارے تیورا گیا علی اے والی کا مہ منیر تیورا گیا علی اے والی کا مہ منیر ارے چوٹی جو باگ پاؤں فرس کے بھی رک گئے ارے پھیلا کے ہاتھ پھیلا کے ہاتھ مشکِ سکینہ پا جھک گئے پھیلا کے ہاتھ مشکِ سکینہ پا جھک گئے ارے ارمابِ عزا میں مرسیہ کو یہی ختم کر سکتا تھا لیکن بس دوبت سن لیجئے کہ یہ کیا قیامت ہو گئی ادھر ارے میرا مولا اس مندر کو درِ خیبہ سے دیتا ارمابِ عزا دوبت کی ضائمت ہے سن لیجئے کہ اب یہاں تو خاتمہ ہے سنو اس طرف کا حال کہ ڈہوڑی پا ننگے سا رہے ڈہوڑی پا ننگے سر ہے رسولِ خدا کا لال غم سے کمر جھکی ہوئی ذرخ زرد جینی ڈھال وہ یہ کرب ہے کہ ہوتا ہے جو وقت انتقال کہ عالم ہے میرے آقا کا کہ گر کر اٹھے تڑپ کے ادھر سے ادھر گئے جب آہ کی تو سب نے یہ جانا کہ مر گئے ارے فریاد کر کے دل کبھی تھابا جگھر کبھی ارمابِ عزا پکڑی تنابِ خیمہ کبھی اور کمر کبھی گھبرا کے پیارے بھائی کی پوچھی خبر کبھی روئے پیسر کے دوش پر رکھ رکھ کے سر کبھی ارے کیا حسام نے کبھی زہرا کی جائی کے ارے اربابِ عزا رو کر کبھی لپٹ گئے بیٹے سے بھائی کے لو کر کبھی لپٹ گئے بیٹے سے بھائی کے لو کر کبھی لپٹ گئے بیٹے سے بھائی کے ارس فرماتے تھے کرا کے بیٹے سے بار بار اے علی اکبر شانِ دباؤ اے علی اکبر شانِ دباؤ اے علی اکبر پسر نسار کیسا یہ درد ہے کہ جگر کو نہیں قرار اے بیٹا بازو کا زور لے گئے اب پاسِ نامدار واہ حسرتہ کہ بے کس و بے آر ہو گئے اے میرے لال اے سر پیٹے کس سے ہاتھ تو بے کار ہو گئے ہاں سر پیٹے کس سے ہاتھ تو بے کار ہو گئے بار بابِ عزاز احمد تمام کر دی کہ یہ ذکر تھا کہ فتح کے باجے بجے ادھر اے یہ ذکر تھا کہ فتح کے باجے بجے ادھر تڑپے زمین پہ گر کے شاہد شاہِ بہر و بر چلائے بڑھ کے فوش سے دو چار اہل شر کہ حضرت کہاں ہے اے حضرت کہاں ہے مر گئے اب پاسِ بہر و بر اے حضرت کہاں ہے مر گئے اب پاسِ بہر و بر ارے تانہ دے رہے ہیں یہ لئین کہ کیا کیا چلی ہیں تیغوں پہ تیغیں لڑائی میں ارے ارے وہ زخم کھائے شیر پڑھا ہے ترائی میں اروابِ عذاب اس آخری بند اور آپ کی ذہمت عبام کہ افشاہ ہے سر کے خون کے چھیٹوں سے سب نشاہ اب باس کام جاتے تھے جھکتا تھا جب نشاہ ارے ناماوروں ناماوروں نے آج مٹایا عجب نشاہ کیوں اے حسین کون اٹھائے گا سب نشاہ کلاشد کی پائے مال بس اس ایک بیعت کے لئے یہ پورا بند پڑھاتا ہے بابِ عذاب ذرا سن لیجئے ارے 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 کلاشد کی پائے مال لاشد کی پائے مال ہوئی ارے زخم پھٹ گئے جن میں علی کا زور تھا وہ ہاتھ کٹ گئے با آئی صدا یہ نہر کی جانب سے ایک بار میرا آقا پہنچ رہا ہے ارے شیر آواز دے رہا ہے کہ آئی صدا یہ نہر کی جانب سے ایک بار آقا تمام ہوتا ہے یہ عبد جانسار ارے فرماتے ہیں اے میرے آقا تن سے نکل کے آنکھوں میں اٹکی ہے جانزار بس یہ آخری میں سرائے سن لیجئے کہ یہ جان کیوں اٹکی ہے آنکھوں میں کیا چاہتا ہے میرا مولا کہ تن سے نکل کے آنکھوں میں اٹکی ہے جانزار ارے اب ہے فقط حضور کے آنے کا انتظار اے بھئیہ اے آقا اب ہے فقط حضور کے آنے کا انتظار میرا مولا فرماتا ہے اے آقا جلدی آئیے اب ہے فقط حضور کے آنے کا انتظار کہ بابا کے ساتھ خلد سے تشریف لائی ہے ارے بابا کے ساتھ خلد سے تشریف لائی ہے ارے حضرت کی والدہ میرے لینے کو آئی ہے بابا کے ساتھ خلد سے تشریف لائی ہے حضرت کی والدہ میرے لینے کو آئی ہے اللہ لانت اللہ علا قوم الظالمین اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجَوُونَ لِذَنْ لِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْلِهِ فروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا واسطہ فروردگار تجھے اس فرشِ حضا کا واسطہ اے میرے معبود تجھے واسطہ اے کربلا کے ان شہیدوں کا واسطہ فروردگار ہماری گناہوں کو معاف فرما فروردگار ہماری اس مقتصر سے عبادت کو قبول فرما بارِ الٰہ ہمارے ناسوں کو ہماری مخشش کا سوار قرار دے فروردگار تمام بانیانِ مجلس اور حاضرینِ مجلس کی تمام حصیبتوں کو دور فرما ان کی جملہ دلی خواہشوں کو پورا فرما اے میرے معبود تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ ہم سب کو ارے پروردگار زیارتِ روزہِ امامِ حسین کا شرف عطا فرما میرے مولا دشمنانِ اہلِ بیت کو دنیا سے نیز نابود فرما فروردگار پرچمِ اسلام کو سربلن فرما اے میرے معبود میرے آقا کے ظہور میں تاجیل فرما ہمیں ان کے انسار اور ایوان میں شمار فرما تقبل من ناولان تسامیون